اسلام میں سنت کا کونسپٹ کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے تو اگر کوئی کہتا ہے کہ سنت کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جو چیزیں تھیں حضور علیہ السلام نے وہ استعمال فرمائی کھانے کی چیزیں تھیں تو حضور علیہ السلام نے ان کو تناول فرمایا تو اسی طرح ہر دور کے اندر جس کو جو چیز ابلیبل ہوتی ہے تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے کھاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا دور ہو دیگر انبیاء کا دور ہو تو اب ہمارے اسلام کے اندر اس دور کے اندر سنت کا اسلامی تصور کیا ہے کونسپٹ کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں سنت کے بارے میں یہ بات نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے لباس پہنا اپنے علاقے کے اعتبار سے آپ نے کھانا تناول فرمایا اس زمانے کے اعتبار سے آپ نے سواری استعمال کی تو یہ باتیں بالکل درست ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج موجود ہوتے تو جو آج کی سواری یہاں انہیں استعمال فرماتے جو آج کا لباس ہے اس کے مطابق استعمال فرماتے جو آج کے کھانے ہیں اس کے مطابق ابھی استعمال فرماتے یہ بات بھی چھیک ہے بات یہ ہے کہ سنتیں جو ہیں اس کی مختلف قسمیں سنتیں وہ بھی ہیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ جیسے اب فجر کی پہلی دو سنتیں زہر سے پہلے اور بعد کی سنتیں اثر سے پہلے کی سنتیں مغرب کے بعد کی سنتیں اب کیا یہ سنتیں وہ ہیں جس کا تعلق زمانے یا علاقے کے ساتھ ہے نہیں ہے نا ٹھیک ہے اسی طرح سنت کا تعلق اخلاق کے ساتھ بھی ہے جیسے مسکرا کے ملنا سنت ہے جیسے معاف کر دینا سنت ہے جیسے حلم سنت ہے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا سنت ہے اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرنا سنت ہے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا سنت ہے اب یہ جو سنتیں ہیں کیا اس کا تعلق بھی اس زمانے کے ساتھ ہے یا آج کے ساتھ بھی ہے آج کے ساتھ بھی تو بات یہ ہے کہ سنت کی مختلف قسمیں ہیں جو سنتیں عبادت سے متعلق ہیں کہ آپ سجدہ کریں تو بڑا تسلی سے کریں آپ قیام کریں تو اس میں یہ صورتیں پڑیں تو یہ جو سنتیں ہیں یہ تب بھی ویسی ہی تھی آج بھی ویسی ہیں اس سے زمان و مکان سے فرق نہیں پڑتا جن سنتوں کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے معاشرت کے ساتھ ہے امانت سنت ہے دیانت سنت ہے صداقہ سنت ہے یہ سنتیں بھی دائمی ہیں اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لے دے کے معاملہ آجاتا ہے کھانے پینے پہنے اڑنے سواری اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں یہ جو سنتیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے سننے آدیہ سننے آدیہ کا مطلب جن کا تعلق عادت کے ساتھ ہے تو یہ تو علماش ہمیشہ سے ہی یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ساری سنتیں برابر نہیں ہیں یہ کھانے پینے کی سنتیں اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے اس کا تعلق علاقے کے ساتھ ہے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے اب وہ والی سنتیں اگر کوئی اپناتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے کرنے کا فرمایا ہے جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اس کے بعد جو ہے اللہ کی حمد کرنا سنت ہے سونے سے پہلے بھی ایک دعا سنت ہے سونے سے اٹھنے کے بعد کی ایک دعا سنت ہے تو یہ جو چیزیں ہیں تو کیا ان کو یہ کہیں گے کہ نبی یہ بھی اسی زمانے کے ساتھ تھی اور اس کا تعلق حجاز کے خطے کے ساتھ تھا آج نہیں تھا یہ بھی اس سے خارج ہیں یہ بھی وہ ہیں جو دائمی ہیں باقی جو کھانی پینے کی چیزیں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی محبت میں مدار ہے جس کی جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنا پنانے کی کوشش کرتا ہے جیسے صحابہ اکرام نے وہ چیزیں بھی کرتے تھے کہ جو اصلاً کسی اس دائرے میں نہیں آتی جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضوح کیا اور وضوح کے بعد مسکرانے لگے اور دیگر ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا تم جانتے میں کیوں مسکر آیا تو پوچھا کہ کیوں فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے وضوح کیا اور آپ مسکرائے تھے تو بس میں اسی کو یاد کر کے مسکر آ رہا ہوں سبحانہ اللہ تو اب یہ کیا ہے یہ تو ان میں سے کسی بھی اس میں نہیں آتا کہ یہ کسی عادت میں یا کسی اس والی شہ میں آئے اس کا تعلق ڈائریک محبت کے ساتھ تو لہذا جو سننیں آدیا ہیں ان میں بہت سی سنتیں وہ ہیں جن کا تعلق محبت کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق مینرز کے ساتھ ہے اسلامی مینرز اور ہیں نون اسلامی مینرز اور ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ دائیں ہاں سے پانی پیو ٹھیک ہے لیکن اس وقت بہت سے دوسری کلچرز ایسے ہیں جن کا یہ کہ بایاں سے پیو ہمارا یہ ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ دوسروں کے ہاں کے جیسے مردی کھاتے پی دھبرو ہمارے ہاں بیٹھ کے پانی پیو دوسروں کے ہاں کے کھڑے ہو کے یا جیسے مردی پیو تو کچھ چیزوں کا فرق تہذیب کے اعتبار سے ہے ان میں اسلامی تہذیب پہ عمل کیا جائے گا کچھ چیزوں کا تعلق بالکل ہی عادت کے ساتھ ہے وہ پھر جس کی جتنی محبت ہے اس کے مطابق عمل کریں موسیٰ صاحب اس کا دین میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی یقین سواب تو ہے ہی نا اس کا دیکھیں سواب تو ہے نا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی کسی بھی سنت پہ عمل کرے گا خواہ و سنن عادیہ میں سے ہی ہو اسے اتباع کا سواب تو ملے گا یعنی اتباع نبی کا حکم ہے فَتَّبِعُونِ میری اتباع کرو اتباع کا تعلق عبادت سے بھی ہے اخلاقیہ سے بھی ہے معاشرت سے بھی ہے کاروبار سے بھی ہے عقیدے سے بھی ہے اور اسی طرح ان چیزوں سے بھی ہے ہر ایک اپنا اپنا مرتبہ ہے ہر ایک کی اپنی فضیلت